بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے کلاس ٹو کے پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر اٹھارہ پارہ نمبر تیس سورة المحوازہ کی آیت نمبر پانچ تا نو تک ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الہمازہ مکیہ وَمَا أَدْرَكَمَ الْحُطَامَةَ پیارے بچوں اس آیت میں میم کو زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے علف مدہ اور مد کی وجہ سے راہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے آ کی آواز حلق کے درمیان سے نکلے گی تو موٹا کر کے پڑھا جائے گا پیارے بچوں اس آیت میں نون کو لمبا کر کے پڑھیں گے علف مدہ کی وجہ سے لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے ہا کی آواز سینے سے نکلے گی میم کو لمبا کر کے پڑھیں گے وَاو مدہ کی وجہ سے قوف موٹا کر کے پڑھا جائے گا پیارے بچوں اس آیت میں تا کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے قوف موٹا کر کے پڑھا جائے گا اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُقْصَدَ پیارے بچوں اس آیت میں نون پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے ہا کی آواز سینے سے نکلے گی ہا کو لمبا کر کے پڑھیں گے علف مدہ کی وجہ سے ہا کی آواز سینے سے نکلے گی میم پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے سوٹ موٹا کر کے پڑھا جائے گا فی عَمَدِم مُمَدَّدَ پیارے بچوں اس آیت میں فا کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے میم پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے پیارے بچوں آئیے اب ہم ایک بار پھر اپنا سبق روپیٹ کرتے ہیں وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْحُطَمَةَ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةَ اَلَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةَ اِنَّهَا عَلَيْهِم مُقْصَدَ فی عَمَدٍ مُمَدَّدَةَ پیارے بچوں اب ہم آتے ہیں تعلیم و تربیت بک کی طرف ہمارا آج کا سبق چوتھا کلمہ ہے جو کہ صفحہ نمبر ستنہ پر ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں چہارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد يحجی ویمیت وَهُوَ حَيُّ اللَّا يَمُوتُ عَبَدًا عَبَدًا ظُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریف ہے وہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہے جو مرے گا نہیں عظمت اور بزرگی والا ہے بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کلاسکوک کے پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر اٹھارہ مکمل ہوا محترم والدین آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں سبقیات کروائیں جزاکم اللہ خیغا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگات کا سبارہ کار اٹھارہ مکمل ہوا